خربانی خلوص اور محبت ناظرین دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے اور کچھ ایسے انسان بھی ملیں گے جو ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ محبت کا اصل میاد کیا ہے آج کے زمانے میں دولت سے محبت زمین جائدات سے محبت کاروبار سے محبت اولاد سے محبت عزیز وہ اقربار سے محبت لیکن دل خلوص سے خالی ہوتا ہے دولت کمانا اور زخیرہ اندوزی کرنا یہ محبت نہیں بلکہ ہرس ہے لالچ ہے اور اسے محبت کا نام دینا غلط ہے یہ بھی یاد رہے کہ دولت کا کمانا اور دولت حاصل کرنا بری بات نہیں ہے لیکن ہاں وہ دولت جو رہ خدا میں خرچنا کیا جائے تو بالکل ایسی دولت کمانا بری بات ہے زمین جائدات کا حاصل کرنا بری بات نہیں لیکن کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز خبزہ کرنا یقینا بری بات ہے کاروبار کرنا بری بات نہیں ہے لیکن کاروبار میں دھوکا دینا یقینا بری بات ہے تجارت کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن آج کی کاروبار اور تجارت کو سنت نبوی سے جوننے سے پہلے ہمیں نبی اکرم کے اس واقعے پر نظر ڈالا ہوگا کہ صحابہ کرام کے ساتھ سرکارد و عالم خجور کے بازار میں جاتے ہیں تمام خجوروں کے دھیر لگائے ہوئے ہیں اور چلتے چلتے نبی اکرم ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں وہاں خجور کے دھیر لگے ہوئے ہیں اچانک خجور کے دھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب ہاتھ باہر نکالتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو تجارت میں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے معاملہ یہ تھا کہ خجور کے تازے نے خجوروں کو پانے سے ترکیا ہوا تھا اور وہ خجوریں اندر تھیں اوپر سے اچھے خسم کی خجوریں رکھے تھیں نبی اکرم نے جب ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ بھیگا ہوا تھا آج کے ماحول میں تجارت کرنے والے اپنی تجارت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورتی پر رکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہماری اجادت سنت نبولی کے مطابق ہے یا اس کے برعکس ہے اولاد سے سب کو محبت ہوتی ہے لیکن اصل محبت کا میار یہ ہے کہ اس کی پرورش صحیح طریقے سے ہونی چاہیے اس کی تربیت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے محبت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اولاد لاکھ غلط کام کرے اور باپ ساری غلطیاں نظر انداز اس لیے کرے کہ وہ اس کا بیٹا ہے بیٹا ہر طرح کی غلطی کرے یہاں تک کہ شریعت کے خلاف بھی کام کرنے لگے لیکن باپ اسے ڈانٹے نہیں پھٹکارے نہیں مارے نہیں سمجھائے نہیں صرف اس لیے کہ وہ اولاد ہے بیٹا ہے کیسے اسے تحمی کرو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اداس ہو جائے گا آنکھوں میں آنسو آ جائے گا اور مجھے اپنے بیٹس سے بڑی محبت ہے میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی محبت غلط ہے فرضی ہے بلکہ ظاہر میں محبت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نفرت ہے دشمنی ہے اور فتنے کا سبب ہے ایسی محبت جس میں نبی کی اور فرمان نبی کی نافرمانی ہو جائے تو ایسی محبت جہنم تک پہنچائے گی اور ایسے لوگوں کو سیدنا ابو بکر صدیخ نظر اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے بیٹے کے ماں بین ہونے والی گستگی پر غور کرنا چاہیے کہ بیٹا کہتا ہے کہ والد مہترم آپ جنگ کے دوران کئی بار من تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے اس لیے وال نہیں کیار کہ میں بیٹا ہوں اور آپ میرے باپ ہیں اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے بیٹا خیر منع کہ تُو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا ورنہ میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا فوراں وار کرتا کیونکہ معاملہ رشتے ناتے کا نہیں بلکہ حق اور باطل کا تھا اسلام اور کفر کا تھا اور میں اسلام کے صداقت کو حقانیت کا پرچم بلند دیکھنا چاہتا میرا جینا منع بس اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں آج کے پرفت دور میں اولاد سے محبت کا دم بھرنے والد ذرا غور کریں کہ اسی سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے رب منع صالحین اے میرے رب مجھے نیک وہ صالح بیٹا عطا فرما اسی سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمنہ پوری ہوئی اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا یعنی حضرت اسماعی علیہ السلام پیدا ہوئی غور کرنے کا مخام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت رہی ہوگی آج کی دور میں شادی ہونے کے بعد وہ سال سے زیادہ عرصہ بزرا اور اولاد ہی ہوئی تو علاج شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر، طبیب، اسپطال، آستانہ، خانقہ، پیر، بابا ہتے کے اوجہا شوکھا کے وہاں بھی چلے جاتے ہیں اور شبدہ بازی کے جال میں پھلس جاتے ہیں نہ جانے کتنے نقلی پیروں اور روٹی توڑا فقیروں کے مکار وہ فریب کا شکار ہوتے ہیں اور سماج وہ موشرا سوسائیٹی کے بہت سے لوگ بھی تانہ ماننا شروع کر دیتے ہیں طبیل جد و جہد کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس کی تمنائی پول کرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر کم ادا کرتا ہے اور لانو تان بننے والوں کو جلانے کی زیادہ کوشش کرتا ہے اور اپنے اس طریقے کو خوشی اور اولاد کی محبت سے تابع کرتا ہے اس موقع پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے بلکہ اب تو خوشی کے اظہار کا ایسا ایسا طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ شریعت کا بھی پاس وہ لحاظ بالائے تاخرم دیا جاتا ہے لیکن اصل محبت دیکھو کہ سخت آزمائش کا وقت ہے ایک طرف باپ بیٹے کی محبت تو دوسری طرف اب وہ معبود کا معاملہ ہے معبود تو معبود ہے اور جو اب ہے وہ نبی ہے اسی معبود حقیقی کی طرف سے امتحان ہے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی رحمی خربان کرو روایتوں میں ملتا ہے اور علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ صبح ہوئی تو اونٹوں کو اللہ کی رحمی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خربان کیا پھر خواب میں واضح طور پر بیٹے کی خربانی دینے کو کہا کیا اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسی سال کی عمر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اسے خربان کرنے کو کہا جا رہا لیکن کوئی تال مٹول نہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک مطبع بھی نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے میرا بیٹا بہت پیارا ہے میں کیسے اسے خربان کروں بلکہ خود اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے رہ خدا میں خربان کر رہا ہوں تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابو چان ہم اور آپ اسی رب العالمین کی ہی تو امانت ہے اور وہی ہمیں اور ساری مغروف کو پیدا کرنے والا ہے آپ نے جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کرٹا لیے انشاءاللہ آپ مجھے بخشی سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے باپ اسی سال کے ضعیف اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا لیکن ایک نبی کے خواب کو دوسرا نبی سمجھ گیا کہ ہمارا امتحان دیا جا رہا اور تقلیق آدم کی وقت فرشتوں نے رائے دیتے ہوئے جو تشویش اور اعتراض کیا تھا تو اس کا جواب بھی اسی امتحان میں مکمل ہوگا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر میدان اینہ میں پہنچ کے ادھر شیطان ملعون کافی پریشان ہے کبھی اسماعیل علیہ السلام کی پاس جاتا ہے تو کبھی حضرت حجرہ کے پاس جاتا ہے کہ کسی طرح یہ باپ بیٹے حکم قداوندی بجا لانے سے پاس آجائیں لیکن دونوں جگہ سے اس سے دو دار تماشا لگتا ہے بلاخر ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتھر چلا کر مارا اور آج تک اس شیطان ملائن کو تنگ درگیا ماری جا رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر پچھاٹیا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اب چھوڑی اسماعیل علیہ السلام کی گرڈن پر رکھنے ہی والے تھے کہ بیٹے نے کہا کہ اے ابو جان میرے ہاتھوں اور پیروں کو رسی سے باندھتو کہیں ایسا نہ ہو کہ تڑپتی ہوئے میرا ہاتھ آپ کی ہاتھ تک پہنچائے اور آپ کا ہاتھ شفقت پدھر کے بنیاد پر کام چائے اور کہیں حکم الہی کی تعمیر و تکمیل میں رکاوٹ کا سبب نہ بن چاہے اور میرے سرحانے سے یہ چادر بھی نکال لیجئے تاکہ یہ خون میں سننے نہ پائے اور میرے تھنڈا ہونے کے بعد یہ کفن کے کام آئے اے ابو یہ کرتہ میرے جسم سے اتار لیجئے یہ کرتہ میری ماں کو دے دیجئے گا اور میرا سلام بھی کہ دیجئے گا جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے یہ کلمات سنئے تو بولے کہ اے میرے بیٹے تم اللہ کے احقام کو پورا کرنے میں میری کتنی مدد کر رہے ہو یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری رکھی آہ سمندر کی لہریں ٹھہر گئی درختوں کے پتوں کی حرکتیں بند ہوئی آسمان کام اٹھا زمین تھرا گئی پہاڑ بھی لرز گئے اور آج فرشتے بھی سارو خطار رو رہے کیونکہ ساری چیزیں خلاف توقع ایک باپ اپنے بیٹے کو صبح کر رہا اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ انسان زمین پر فساد برپا کریں گے لیکن دیکھو یہ انسان ہے جو میرے حکم کا اتنا پاوند ہے اور مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری رحمی اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا تو فرشتوں نے بھی کہا کہ ہاں اللہ اسی لئے تو تو نے بھی کہہ دیا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ادھر ابراہیم کو حکم تھا کہ تم بیجے کی گردن پر چھوڑی چلاو حافظ ابن قیم نے زاد الماد میں لکھائے کہ چھوڑی اتنی تیز تھی کہ اگر اس کے نو کو پتھر پر مارا جاتا تو پھر پتھر میں بھی سراخ ہو جاتا لیکن ساتھ ہی رب کائنات کا اعلان تھا کہ آج ابراہیم کا کام ہے کہ بیجے کو زباہ کرے تو ابراہیم اپنا کام کریں گے لیکن اے چھوڑی آج تیرا کام بند یعنی ابراہیم کو چھوڑی چلانا ہے لیکن تجھے کاتنا نہیں ہے اسی دوران ابراہیم نے پڑھا اللہ ہو تو اسماعیل نے پڑھا لا الہ اللہ فرشتوں نے پڑھا اور اسی تحصیل اکرم نے عید گاہ کو سجا کر مزید کیا اور آج بھی نوز الحج کی قجر سے تیرہ حج کی شام یعنی اثر تک فرض نمازوں میں سلام پھینے کے بعد پڑھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے حکم گوا کہ اے جبرائیل میرا ابراہیم اپنے بیٹی کی گردن پر چھوری چلائے اور چھوری چلنے اور چھوری چلنے کے وقفے کے درمیان تم جنت سے دمبالے کر چاؤ اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس جگہ پر دمبے کو لٹاؤ جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ادھر ابراہیم علیہ السلام بار بار چھوری چلاتے رہے لیکن چھوری بھی اللہ تعالی کی نافرمانی کیسے اعلان ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ بس کر اے ابراہیم بس کر تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم نے تیری خربانی خبول کر لی اس دمبے کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں بھی جانوروں کی خربانی دینے کا معامل تھا آسمان سے آگ ادھرتی تھی اس دی ہوئی خربانی کو جلا دیا کرتی تھی تو اسے خبولیت کی دلی مانا جاتا تھا چنانچہ حضرت آدم کے بیٹے حابل اور قابل کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے خربانی دی تو قابل کی خربانی رد کر دی گئی حابل نے دمبے زباہ کرنے کیلئے نٹایا آسمان سے کوئی آگ نازل نہیں ہوئی اور اس دمبے کی کردن پر چھوری نہیں چلی بلکہ اس دمبے کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا اور وہ دمبہ جنت میں سر کرتا رہا کھاتا پیتا رہا اور اسی دمبے کو اسمائل کی جگہ پر رکھنے کا جبرائیل کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ آخر اسمائل علی سلام زبح کیوں نہیں ہوئے کچھ لوگ دبی آواز میں تنس کستے ہیں تو ایسا سوال تو اللہ کی قبرائی اس کی عزت و جلال کو للکارنے اور چیلنج کرنے والا ہے اور ایسا چیلنج کرنے والا تو بدبخت خوبت خسمتی ہو سکتا ہے ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی اللہ تعالی کو امام انبیاء خاتم النبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو مقعوث فرمانا تھا اس لئے چھوڑی کو اللہ نے حکم دے رکھا تھا کہ قبردار کاٹ نہ نہیں اور جب ابراہیم علیہ سلام کو نبرود نے آگ میں دلوایا تھا تب بھی جبرائی علیہ سلام آئے تھے تو ابراہیم علیہ سلام کی خواہش چاننے چاہی تو ابراہیم علیہ سلام نے فرمایا کہ اے جبرائی میرے خواہش ہے کہ جو آخر نبی دنیا میں تشریف لائے تو وہ میری نسل سے ہو میری اس خواہش کو اللہ تعالی سے ارز کرنا تو ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم اسمائل علیہ سلام کی نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ سلم ہیں تو جب میراج کی صفت پر آخر کریم تشریف لے گئے تو ایسا مقام آیا کہ اس سے آگے جبرائی بھی نہیں چاہ سکتے تھی تو وہاں رضو علیہ نے فرمایا کہ اے جبرائی نار نمرود میں تم نے ابراہی علیہ سلام سے خواہش پوچھی تھی اور آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ میں اللہ تبارک وطالہ سے عرض کر دوں گا تو جبرائی نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ میرے خواہش ہے کہ جب آپ کی امت قضیرات سے گزرے تو اللہ خوربانی کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے حج کے ارکان میں شامل کر دیا اور صحب اکرام نے خوربانی کے بارے میں پوچھا تو رسول کائنات نے فرمایا کہ خوربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور ہر مالک نصاب پر خوربانی کرنا واجب ہے یہاں تک فرمایا کہ آخا صلی اللہ نے کوئی مالک نصاب ہو کر صاحب اصداد ہو کر خوربانی نہ کرے تو ایسا شخص میری عید کا حسین دور رہے کیونکہ عید الازحا کی دست تاریخ خوربانی کا دن ہے اسی لیے تو عید خوربانی کہا جاتا ہے اس دن خوربانی سے بڑھ کر دوسرا کوئی عمل نہیں ہے اور خوربانی کا کوئی بدل نہیں ہے اللہ کو اس دن بندوں کی طرف سے پیش کی گئی خوربانی پسند ہے اور خوربانی کٹے وقت اس کا خلوص پسند ہے تقوی پسند ہے حج اور خوربانی خرب الہی حاصل کرنے کا عظم شان سنیا ہے بشر تے کا دکھا نہ ہو ریاکاری نہ ہو اور لیندین کا معاملہ بھی صاف ہو کیونکہ صرف حج بیت اللہ کی لیندین کا معاملہ صاف ہونے کی شرط نہیں بلکہ خوربانی کا معاملہ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ کے ذمہ کسی کا بقایا ہے تو خوربانی کیلئے جانور زبہ کرنے سے پہلے اس بقائے کی رخم کی ادائی کرو اور یہی نہیں رشتداروں اور بھائیوں کے درمیان بھی حسد ہے دشمنی ہے باتچیت بند ہے تو پہلے میل میں لاب ضرور ہے ونہ خوربانی خابل خبول نہیں ہوگی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ادل ازہ کا موقع تھا ایک صاحب نساب نے خوربانی کی تیاری تلی موزن انسانیت کو مال ہوا کہ خوربانی کرنے والے شخص کی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی ہیں رحمت العالمین جلدی جلدی اس کے گھر پہنچے اور کہا کہ خبردار چانور کی گردن پر چھوڑی نہ چلانا یہ سنتے ہی اس نے کہا یا رسول اللہ آج تو خوربانی کا دن ہے پھر آپ مجھے کیوں اس سے روک رہی ہیں تو فرمایا مدن کریم صلی اللہ علیہ نے کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں سنگے بھائیوں کے درمیان دشمن ہیں بول چال بند ہے تو اس نے کہا کہ ہاں تو کی گردن پر چھوڑی چلا دی تو تمہاری یہ خوربانی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی بلکہ تمہارے مو پر مارتی چاہی گی معلوم ہوا کہ خوربانی میں بھی بہت ساری باتوں پر دھیان دینا ضرور ہے اور قلوص کا ہونا تو بہت ہی ضرور ہے تحریر جاوید موسیقی